ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک پتک دراغ ایک نانے رہتی تھی وہ بچاری ہمیشہ بیمار رہتی تھی ایک دن اس کی طبیعت زیادہ حراب ہو گئی وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ تمہاری بیماری ایسی ہے تو مجھے لگ مر جاؤ گی یہ سن کر صدمہ ہوا کیونکہ اس کے پاس ایک انڈا تھا اسے در تھا کہ اگر میں مر بے تو اس انڈے کا کیا ہوگا جس کے خون سے جلدی بچا لکننے والا تھا پھر اس بچے کو کون سبالے گا لہٰذا وہ اپنے سب دوستوں کے پاس گئی جو جنگل میں رہتے تھے اس نے اپنے دوستوں کو اپنے ساری کہانے سنائی لیکن انہوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا بچاری بتک نے ان کی کافی منتے کی کہ خدا کے لیے تو ان لوگ مرنے کے بعد میرے بچوں کو اپنے پاس رکھ لینا لیکن کسی نے اس کی بات نہیں مانی بچاری بتک بیتیا کرتی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کیوں نہ میں بھائی مرغے کے پاس جوں وہ ضرور میری مدد کرے گا لہٰذا مرغے کے پاس گئی اور اسے سارا قصہ سنایا مرغے بھائی آپ میرے بچے کے مامو جیسے ہو پلیل آپ بھی میرے بچوں کو اپنے پاس رکھ لینا مرغہ بولا میں تمہارے بچوں کو رکھ لیتا لیکن میری بیگا مرغے یہ بات نہیں مانی گی لہٰذا بھی یہ بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا مجھے معاف کر دینا پتہ پدر سے مایوس ہو کر اپنے گھر واپس آ دے سوچنا چھو کر دیا کہ اب کیا کیا جائے بچانک اس کے ذہن میں ایک ترقیب آئی اس نے موقع دون کر یہ کام انجام دے دیا پھر جا کر ایک درافی کنارے بیٹھ گئی پتہ کی طبیعت بگڑ گئی ایسی بگڑی کہ وہ مر گئی جب مرغی کے بچے ہندے سے بہر نکلے تو ان میں سے ایک پتہ کا بچہ تھا مروہ صاحب جان گیا تھا پتہ اپنے انڈا آنکھ چھپا کر مرگی کے انڈوں کے ساتھ رک گئی ہے لیکن اس نے مرگی کو بتانا مناسب نہ سمجھا پھرگی نے کافی شور شعبہ کیا بولی میرے بچوں کے ساتھ بڑا کا بچے نہیں رہے گا پھرگی نے اسے کافی سمجھا لیکن مرگی نے اس کا پہلے نہیں مانا اپنے بچوں وہ بھی منع کر دیا کہ بڑا کے بچے سے کسی کو بات نہیں کرنی ہے سب نے مرگی کی بات مان لی لیکن دو چیزوں نے اپنے ماں کی بات نہیں مان لی جو خود کھاتے تھے اپنے ساتھ اس بتک کے بچے کو بھی کھلاتے تھے مرگی وہ بتک کے بچے سے سافر نفرد تھی اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی ایک دن مرگی کے ذہن میں خیال آیا ہم سب ملکہ درہ کی کنارے سیر کو جائیں گے سب واپس آ جائیں گے اور بتک کے بچے کو وہاں چھوڑائیں گے اس طرح اس سے جان چھوڑ جائے گی لوگ سیر کو نکلے وہاں پہنچتے ہی ایک چوزہ درہ کی کنارے چلا گیا اور دوپ نہیں لگا یہ دیکھ کر وہ کی زوزوں سے چیخنے چلانے گئے بتک کے بچے کو تیرنا آتا تھا اس نے فوراں دریا میں تیرنا شروع کر دیا اور اس چوزے کو نکال کر بہر لے آیا پرگی نے جب یہ دیکھا تو اس سے کیے پر کافی شمیندہ ہوئی اس نے بتک کے بچے سے معافی مانگ کر اسے اپنا بیٹا اُڈا دیا اس طرح وہ سب ہسی خوشی رہنے لگے دیکھو بچوں تیر سبتک کے بچے نے ملکی کے بچے کو بچایا اور کیسے اس کا بھلا ہوا اس لئے تو کہتے ہیں کر بھلا تو ہو بھلا